کہ وزیراعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد جیسے ہی اسرائیلی وزیراعظم پہنچے اپنے خطاب کا آغاز کرنے کے لیے تو پاکستانی وفد جو وہاں پر موجود تھا اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے وہاں سے ووک آؤٹ کیا ہے اسرائیل کے جانب سے فلسطینی سرزمین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے پاکستانی ریڈیلیگیشن نے وہاں سے ووک آؤٹ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے بعد جیسے ہی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پہنچے اپنے خطاب کا آغاز کرنے کے لیے پاکستانی وفد اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے وہاں سے ووک آؤٹ کر دیا عالمی فورم پر عالمی پلاتفارم پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی پاکستان کی جانب سے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے جنرل اسمبلی سے اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کی جانب سے ووک آؤٹ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب ختم ہوا اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو خطاب کے لیے آئے تو اس دوران پاکستان کے وفد کی جانب سے ووک آؤٹ کیا گیا اور یوں پاکستان نے عالمی پلاتفارم پر بھی فلسطین کا مخدمہ لڑا ہے فلسطین کا مخدمہ پیش کیا ہے اور یہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے یہ خالی کرسیاں بھی اس وقت آپ کو ہم نے سکرین پر دکھائی ہیں وزیراعظم شہباز شریف اس سے پہلے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں بھی فلسطین کا انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا اور کہا کہ صرف مضمت کرنا کافی نہیں ہمیں اس خون ریزی کو فوری روٹنا ہوگا فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دار حکومت ویت المقتص ہو یہ خالی کرسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل وزیراعظم نیتن یاہو جب خطاب کرنے آئے ہیں تو پاکستان کی جانب سے بھی اور کئی دیگر ممالک کی جانب سے بھی ووک آؤٹ کیا گیا ہے